بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئندارو کا دکھی سٹیٹس دیکھا جب سے انہوں نے سیکنڈ میریج کی ہے ان کے جو فینز ہیں انہوں نے کافی ٹرول کیا ہے کوئندارو کو اب کوئندارو جو ہے وہ دکھی دکھی جو ہے سٹیٹس لگا رہی ہیں کوئندارو نے کیا ہی ایسا ہے کہ وہ اس کی حق دار ہیں اگر کوئندارو جو ہے اپنے ایکس ہزبنڈ بلال کو دھوکہ نہ دیتی تو کوئی بھی ابھی ان کو ٹرول نہ کر رہا ہوتا ہزبنڈ نے ان کے اوپر احسان کیا کہ ان کو کراچی سے اٹھا کر جرمنی کا ویزا ارینج کیا اس کو نیشنیلٹی دلوائی ریڈ پاسپورٹ لے کے دیا کوئندارو کو مکمل ازادی دی بلال نے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی بھی دی کوئندارو کی جو زندگی میں بلال ہے اس نے ہر طرح کی خوشیاں بھر دی خلیل کمر صاحب کو ماضی میں بہت زیادہ ٹرول کیا گیا تھا جب انہوں نے دو ٹکے کی عورت بولا تھا اپنے اپنے ڈرامے کے اندر تب ان کو میڈیا کے اوپر کافی زیادہ جو ہے ہیزیٹیشن کا سامنا کرنا پڑا بہت زیادہ لوگوں نے کرٹیسائز کیا آج جو خلیل کمر صاحب کی جو بات ہے وہ ثابت ہو گئی اور ساتھ ہی قرآن پاک کی جو سورہ یوسف ہے اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخہ کا جو واقعہ بیان کیا ہے وہ پورا واقعہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میں صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو کہا ہے قرآن پاک میں بے شک تم عورتوں کا جو فریب ہے وہ مردوں سے کہیں زیادہ بڑا ہے تم لوگ جو عورتیں ہیں ان کا جو مکر ہے وہ بہت بڑا کہا گیا ہے قرآن پاک کی اندر اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ عورت جو ہے جب تم اس کو اپنا عمر اپنا جو ہے خلیفہ چن لوگے اس کے حوالے سلطنت کر دوگے تو وہ ریاستیں کبھی بھی فلا نہیں پائیں گی جن عورتوں کی سربراہی جو ہے عورتوں کے حوالے ہوگی جن سلطنتوں کی وہ فلا فلا نہیں پانے والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ثابت ہوئی قرآن پاک میں جو اللہ نے عورتوں کا فریب بیان کیا وہ بھی سچ ثابت ہوا اس عورت نے جو ہے ایک طرح سے پوری جتنی بھی عورتیں ہیں ان کو ایک طرح سے شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے اور اگر ان کو ٹرول کیا جا رہا ہے تو صحیح ہی ہے اگر یہ پبلک فگر نہ ہوتی اگر یہ انفلینسر نہ ہوتی تو کوئی بھی ان کو زیادہ دیر تنگ نہ کرتا جبکہ اس کے جو دس ملین کے قریب جو ہیں وہ فالور ہیں اگر دس ملین فالور رکھنے والی خاتون یہ حرکت کرے گی تو پھر ان کے ساتھ ایسا ہونا بنتا ہے اگر ان کے فالور میں سے سو بندے سو عورتیں اپنے بچوں کو اپنے ہزبنڈ کو چند روپاؤں کے لیے چھوڑ دیتی ہیں تو یہ سمجھ لے کہ معاشرے میں کوئنداروں کا جو کردار ہے وہ بگاڑ پیدا کرنے والا ہے اسی لیے لوگ جو ہیں آج ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا شادی کی ہے لیکن شادی یہ جو ہے اس وقت جائز تھی دوسری شادی اس کا خاند اس کو طلاق دے دیتا اس کے ساتھ دھوکہ فراد کرتا اس کے اوپر جو ہے دوسری عورت کو مسلط کرتا اس کے حقوق طلب کرتا تو آج ہم جو ہے بلال کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے آج ہم اس کو کرٹیسائز نہ کر رہے ہوتے اس کا خاند اللہ نہ کرتا اللہ نہ کرے کہ فوت ہو جاتا پھر اس کو کمیونٹی کی طرف سے دین سلام کی طرف سے اجازت تھی اس نے جو ہے یہ جو اس کا جو نیا ہزبنڈ ہے آسیم یہ اس کو ترکی میں بیٹھ کے جو کہ ایک شادی شدہ ہے اور یوکے بیس بزنس مین بتایا جا رہا ہے ترہ ترہ کی اس کے بارے میں باتیں ہیں وہ بھی پہلے سے شادی شدہ ہے اس نے اس کو جو ہے یہ ٹک ٹاک پر لائیو بیٹھتی تھی ڈائیمنڈز بھیجتا تھا گفٹ کے طور پہ اور یہ جو ہے خاتون اس کے پیسے کو دیکھ کر فدا ہو گئی اور اس نے جو ہے اپنے بچوں کے بارے میں بھی نہیں سوچا بلال کی وفا کے بارے میں بھی سوچا بلال نے جو کچھ اس کے لیے کیا ہم اوورسیز جو ہیں ہمیں پتہ ہے ہم ادھر اپنا وقت کیسے گزارتے ہیں ہم سعودی اریویہ میں پچھلے کئی سالوں سے زندگی گزار رہے ہیں اور ایک ایک روپے جو ہے جمع کر کے اپنی فیملی کے اوپر خرج کرتے ہیں جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں ٹیکسیز پی کرتے ہیں ان کی جو زندگی ہے ہم سے بھی زیادہ مشکل ہے اور بلال نے با وفا مرد کی طرح اس کے ساتھ ساتھ نبھایا اس کو ہر طرح سے اس نے مکہ مکمل ازادی دی اور اس نے مکمل ازادی کا یہ فائدہ اٹھایا کہ اس نے اس عورت نے بے وفائی کر دی اور بلال کو چھوڑ دیا اپنے بچے جو ہے اس کا اس عورت کو اس ان کا بھی خیال نہیں آیا کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا پیسہ ہی ہر چیز نہیں ہوتی یہ جو لوگ ہیں ایگزسٹ کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں لوگ ان کو ابزرب کرتے ہیں ان کی چال ڈھال ان کا پہننا اڑنا لوگ وہ ہی اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ جو بچہ چھوٹا ہے شراز وی لاغر آپ اس کے وی لاغز دیکھیں اس کو کس نے سکھایا ہے ہمی لوگوں نے ہماری ہی ویڈیوز وغیرہ دیکھ دیکھ کے اپنے والد کو دیکھ دیکھ کے وہ چھوٹا سا معصوم بچہ آج پوری دنیا میں اس کے چرچے ہیں وہ باتیں کرتا ہے اس کو وی لاغنگ کیسے آئی دیکھ دیکھ کے یہ آئی اسی طرح جو ہمارے بچے ہیں ینگ جنریشن جو ان لوگوں کو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ویسا ہی بننے کی کوشش کریں گے ویسا ہی بنتے ہیں جیسا یہ لوگ کام کرتے ہیں لہذا کوئنداروں جو ہے انہوں نے بہت ہی غلط کیا بلال کے ساتھ اپنے ایکس ہزبنڈ کے ساتھ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا سوشل میڈیا